موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے ایک متفقہ قرارداد میں پولیس لائنز مسجد پشاور میں دہشتگرد حملے کی سخت مضمت کی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ قومی سطح پر شمسی توانائی منصوبے پر عمل درامت سے درامتی ایندھن پر خرچ ہونے والا قیمتی ذرہ مبادلہ بچایا جا سکے گا کینیڈا نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے اور پاکستان نے آج اسلام آباد میں فلسطین کو فائنل میں تین کے مقابلے میں گیارانن سہرا کر پندرمہ مغربی اشیائی بیس بول کپ جیت لیا ہے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ افاقی کابینہ نے ایک متفقہ قرارداد میں پشاور کی پولس لائنز کے مسجد میں خودکوش دہشتگرد دھماکے کے مضمت کی ہے کابینہ کے اجلاس آج وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا ملک عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے کابینہ نے تمام متاثرہ خاندانوں سے دلی تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا کابینہ نے اس پرختاز میں کا اظہار کیا کہ دہشتگردی کے ہر قسم کا مکمل خاتمہ اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا کابینہ نے فیصلہ کیا کہ خیبر پختنخواہ میں پولس اور انصداد دہشتگردی کے ادارے کی تنظیم نوکی جائے گی اور اسے میاری تربیت اور جدید اسلحے سمیت ضروری ساز و سامان کی فراہمی کیلئے ٹھوس اقتماد کیا جائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے وفاقی کابینہ کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے اجتماعی کوششوں اور بصیرت سے دہشتگردی پر قابو پانے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے خصوصاً خیبر پختنخواہ میں دہشتگردوں کے دوبارہ سرگرم ہونے پر شدید تشویش ظاہر کی وزیراعظم نے کہا کہ اگر فوری اور اجتماعی اقتماد نہ کیا گئے تو یہ واقعات پورے ملک میں ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس آد شام اسلام آباد میں پھر شروع ہوا اجلاس نے دہشتگردی کے حالیہ واقعات خصوصاً پشاور کے واقعے پر بحث جاری رکھی بحث میں حصہ لیتے ہوئے قومی اسمبلی میں حضب اقتراف کے راہنما راجہ ریاض نے دہشتگردی کو شکست دینے کیلئے یکجہتی پر زور دیا انہوں نے مسلح فاظ اور قانون نافذ کرنے وارے دیگر اداروں کو یقین دلائے کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لئے ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا کہ پاکستان کی داخلی اور خارجی پولیسیوں کو صرف پارلیمنٹ میں وضع کیا جانا چاہیے جو کہ ملک میں امن و استحکام کے قیام کا واحد راستہ ہے ایوان کا اجلاس اب جمعہ کو دن گیارہ بجے پھر ہوگا وزیر آزم شہواز شریف نے کہا ہے کہ قومی سطح پر شمسی طوانائی منصوبے پر عمل درامت سے درامتی اندھن پر خرچ ہونے والا قیمتی ذریع مبادلہ بچایا جا سکے گا آج اسلام آباد میں ملک میں طوانائی کی بچت کے اقتماعات پر عمل درامت کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سرکاری امارتوں کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کر کے مقررہ وقت میں مقمل کیا جائے وزیر آزم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکل اور سولر پینلز کی پیداوار کے لیے پالیسی کو حتمی شکل دی جائے انہوں نے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے پنکوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے جامح حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمیشنر لیزلی سکین لونہ نے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر آیا صادق سے ملاقات کی ہے وفاقی وزیر نے ضرورت کے اس وقت میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پر کینیڈا کی حکومت کی تعریف اور ہائی کمیشنر کا شکریہ ادا کیا ہائی کمیشنر نے کہا کہ کینیڈا پاکستان میں مختلف شعبوں میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی مکمل صلاحیت سے استفادہ کیا جا سکے پاکستان مسلم لکھ نواز کی سینے نائب صادر اور چیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف میں مشکل معاشی فیصلے کر کے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے آج بہاولپور میں پاکستان مسلم لکھ نواز کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنی نا اہلی اور غلط فیصلوں کے باعث ملک کی معیشت کو تباہ کیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شریف مریم مرنگزیب نے کہا کہ پاکستان مسلم اگنون کے ملک پر کے جلسوں کا مقصد پارٹی کی تنظیم نواز کے ذریعے نچلی سطح تک اس کو مزید متحرک کرنا ہے آزاد جمہور کشمیر کے صدر بیزتر سلطان محمود چوہدری نے کہا ہے کہ کشمیری عوام نے پانچ اگز 2019 کو بھارتی حکومت کے یک ترفار غیر قانون اکدام کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے موشنٹر میں کشمیریوں کے قواف سے گفتگو میں نے افسوس ظاہر کیا کہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے تنظیمیں کشمیر کے درینہ تنازع کے حل کے لئے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہیں اور آج پاکستان سپورٹس کامپلیکس اسلام آباد میں پاکستان نے فلسطین کو تین کے مقابلے میں گیارہ رنز سہرہ کر پندر امام مغربی اشیائی بیس بال کپ چیت لیا یا کپ جیتنے کے بعد پاکستان نے ایشن گیمز اور ایشن چیمپنشپ کے لئے بھی کوالفائی کر لیا ہے پاکستانی ٹیم کے کپتان فقیر حسین نے سب سے زیادہ رنز بنائے فلسطین کے ٹیم تین رنز بنا سکیو چیمپنشپ میں دوسرے نمبر پر رہی اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لائے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے radio.cov.pk آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں